قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک اعدام اعتماد پیش کی جا چکی ہے اور اب اس پر ووٹنگ باقی ہے جبکہ سیاسی صورتحال لمحہ بلہمہ بدل رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے نمبرز گیم میں سبقت حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں اب اسمبلی کا اجلاعہ 31 مارس کو ہوگا آئین کی تحت رائشماری تحریک پیش ہونے کے تین دن بعد اور سات دن سے پہلے کروانا ضروری ہے ایک روز قبل جمہوری وطن پارٹی کے رہنماء اور رکن قومی اسمبلی شاہزین بکٹی نے وزیراعظم کو اس دفعہ پیش کیا پی کو ایک اور حکومتی اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے پانچ میں سے چار عراقی نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا اس کے علاوہ ایمکیم پاکستان سے بھی حکومت اور اپوزیشن اتحاد کے رابطے جاری ہیں اور کل رات میں خبر سامنے آئی کہ ایمکیم پاکستان نے اپوزیشن کے ساتھ الہاق کر لیا درکار تھی 29 مارس 2022 تک کے عداد و شمار کے مطابق سیاسی میدان میں صورتحال کافی دلچسپ ہو چکی ہے اس حوالے سے جائزہ لیتے ہیں کہ اس اسمبلی میں نمبرز گیم کی موجودہ صورتحال کیا ہے عدم اعتماد کی تحریکی کامیابی کے لیے پوزیشن کو کم از کم 172 ارکان اسمبلی کے ووٹ درکار ہیں حکومتی ارکان کی بات کی جو ہے تو اس وقت تحریک انصاف کے کل 155 ارکان موجود ہیں جبکہ اتحادی متحدہ قابی مومنٹ کے ساتھ کاف لیک کے چار گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس کے تین اور عوامی مسلم لیک اور بلوچستان عوامی پاچی کا ایک ایک رکون اب تک حکومت کے ساتھ ہے اس طرح یہ تعداد 171 بنتی ہے دوسری جانب اپوزیشن کے پاس مسلم لیک نون کے 84 پیپلز پاٹی کے 56 متحدہ مجلس عمل کے 14 بلوچستان عوامی پاچی کے چار بلوچستان نیشنل پاچی کے چار عوامی نیشنل پاچی اور جمہوری وطن پاچی کا ایک ایک رکون موجود ہے جبکہ چار ازاد امیدوار اور اپوزیشن بینچ پر موجود جماعت اسلامی کا ایک رکون بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 179 بنتی ہے مسلم لیک کاف کے ایک رکون تاریخ بشیر ٹیما نے بھی تحریک ادم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کا اعلان کیا اس صورت میں پوزیشن کے پاس 117 ارکان بنتے ہیں تحریک انصاف کے 13 راکین کے اعلانیہ منحرف ہو چکے ہیں اگر ان کا ووٹ بھی اپوزیشن کے حق میں گن لیا جائے تو اپوزیشن بہ آسانی تحریک ادم اعتماد کامیاب کروانے میں کامیاب ہو جائے گی تاہم جس طرح صورتحال تبدیل ہو رہی ہے ایسی صورت میں آخری لمحے تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا